رائیوں میں دلی جیسا نربیہ کان جیہاں پچاس سال کی مہیلہ کے ساتھ درندگی ہوئی مندر کے اندر مہن سمیت تین لوگوں نے گینگ ریپ کی واردات کو انجام دے ڈالا گینگ ریپ کے بعد مہیلہ کے پرائیویٹ پارٹ میں ڈالی راڈ جیہاں مہیلہ کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں اس بات کا خلاصہ ہوا مندر میں پوجا کرنے کے لیے گئی تھی مہیلہ تینوں کے خلاف گینگ ریپ کے بعد حتیہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا گینگ ریپ کے بعد سے سبھی آروپی فرار ایف آئی آر کے مطابق مہیلہ رویوار شام دھرم ستھل پر پہنچی تھی جہاں مندر کے مہن سمیت تین لوگوں نے مہیلہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور پھر رات بارہ بجے پجاری ستے نارانڈ داس اس کے دو اور چیلے مہیلہ کو ارد نگن حالت میں گھر کے باہر پھینک کر چلے گئے مہیلہ کے پرائیویٹ پارٹ میں خون بہرہا تھا اس کا ایک پیر ٹوٹا ہوا تھا پریجنوں نے ترند پولیس کو سوچنا دی لیکن پولیس سنوار دوپہر تک موقع پر نہیں پہنچی بعد میں پولیس نے معاملہ پوسٹ موٹم ریپورٹ پر ٹال دیا مگلوار دوپہر بعد مہیلہ کے شہر کا پینل میں پوسٹ موٹم کروایا گیا جس میں مہیلہ کے ساتھ درندگی کی بات سامنے آئی تو تل دہلا دیکھ کر رکھ دینے والی یہ واردات بدائیوں سے سامنے آئی نربیہ کانڈ اسی طرز پر یہاں پدائیوں میں بھی اس کانڈ کو انجام دیا گیا لگ بک پچاس ورشی ہے مہیلہ کا شہر صندوق پرستیتیوں میں ملا تھا سمبند میں پوسٹ موٹم ریپورٹ تدھا پریجنوں دوارہ دی گئی تحریر کے آدھار پر سیکشن تھری سیبن سیکس اور تھری زیلو ٹو آئی پی سی کے انترگرد مقدمہ پنچی کرت کر لیا گیا ہے جس سمبند میں تین لوگوں کو نامجد کیا گیا ہے اور اکیوز لوگوں کی گرفتاری کے لیے چار ٹی میں بدائیوں پولیس نے بنائی ہے جلدی ہی جو کلپلٹس ہیں ان کی گرفتاری کر لی جائے گی پنکج گپتہ ہمارے سمبادہ تھا اور زیادہ جانکاری ان سے لیں گے پنکج آپ سے جاننا چاہیں گے یہ نربیہ جیسا کانڈ وہ بھی اس سے زیادہ شرم سار کر دینے والی بات یہ کہ مندر کے اندر بھگوان کی تہلیس کے اندر اس مہمت کے ذریعے جو وہاں کا پوجاری تھا جی آپ کو بتاؤں گا یہ بہت ہی دکھت گھٹنا ہے کیونکہ اس طرح کی گھٹنا کی پناہورتی نہیں ہونا چاہیے پولیس کو نربیہ سے ہی سابق لے لینا چاہیے تھا لیکن پھر بھی یہ پناہورتی ہوئی اس کے لیے میں دکھت گھٹنا کرتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس پر پولیس نے اب سنگیان لیا ہے اور ہاں کا جو تھانہ دیکھتا اسے نلمبت کیا ہے اور پولیس اب حرکت میں آئی ہے کیونکہ اٹھارہ گھنٹے کے بعد جب سب کا پوش مادم گرائے اٹھارہ گھنٹے کے بعد کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئے اور وہاں پر وہ سب کو پرجن لیے پڑے رہے لیکن پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پر ایک سو بارہ ڈائل ہنڈیٹ کو جب سوچنا پولیس پروار نے دی تب پولیس وہاں پر اٹھارہ گھنٹے کے بعد پہنچی ہے اور اس محلہ کے ساتھ بہت درندگی کی گئی ہے کیونکہ اس کے پرائیویٹ پارٹ میں راڈ کا بھی ڈالی گئی اور اس طرح کی کھٹنا نہیں ہونی چاہیے جی پنکا جا آپ سے جانا چاہوں گا اس محلہ کے پاریجونوں نے اس محلہ کو کہاں مندر میں ہی پایا یا پھر اس سے نہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا بابا اس کے سنگ درندگی کرنے کے بعد گاڑی میں لے کر آیا اور اس کے گھر پر فیٹ کے گیا اس کے موں میں کپڑا ٹھوسا ہوتا تھا اور جب بہاں پر جب بابا فیک کی گیا محلہ کو تو آس پاس کے گھر میڑے کھٹا ہو گئے اور بابا کو پکڑنے کا پریاس کیا لیکن تب تک بابا بھاگ گیا تھا ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں پولس کے اوپر پریشر ہوگا اس لئے بابا کو ابھی تک جبتار بھی نہیں کیا گیا ہے پولس کی ٹیمیں گھٹھت کی گئی ہیں اور پولس اب بابا کو تلاس کر رہی ہے اور بابا آپ کو ایک بات بھی بتا دوں کہ بابا آپ میڈیا میں بھی بیان دیتا فر رہا ہے چلی بہت شکریہ پنگج گپتہ اس پوری جوانکاری کے لئے